خبر شامل کرتے ہیں پندادن خان سے جہاں بی سینیوز کے تحصیل ریپورٹر یوسف ندیم راجر کی ریپورٹ کے مطابق ٹی پیو جہلم ناصر محمود باجوا کی سربراہی میں جہلم پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ملک وال ملڈی بہاودین میں ریٹ کیا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی ملزمان کی فائرنگ سے ملڈی بہاودین پولیس کے کانسٹیبر زیشان زخمی ہو گئے جبکہ ملزمان کی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ڈوڈکیت نصار اور سارور دران ہلاک ہو گئے ڈکیت چم یوم قبل فہد نامی شہری کو ڈکیتی کی دران قتل کرنے سمیت متعدد ڈکیتی کی وارداتوں میں ملافظ ہیں زخمی کانسٹیبر زیشان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبیعی امداد فرام کی جا رہی ہے جبکہ دونوں ہلاک ڈاکوں کو بھی ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے جہنم پولیس کا منڈی بہودین پولیس کے ساتھ مل کر آپریشن جاری ہے ڈی پیو جہنم ناصر محمود باجوار ڈی ایس پی پندردن خان آمیر شاہن گندر خود موقع پر موجود ہیں اور آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں